کہ یہ موضوع کتنا اہم ہے ایک طرف سائنس سے مربوط ہے لیکن جو میں نے گزارش کی کہ یہ بنیادی طور پر مذہبی موضوع ہے کیوں؟ بنیادی طور پر دینی موضوع کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ پیدا ہی ہوتا ہے ایک خالق کو تسلیم کر لینے کے بعد اللہ 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 اور صرف ایک خالق کو تسلیم کر لینے کے بعد نہیں بلکہ خالق کی دو اہم صفتوں کو تسلیم کر لینے کے بعد اور وہ دو صفتیں ہیں علم اور قدرت اگر علم اور قدرت کے صفات کو خالق کی ذات میں تسلیم نہیں کیا جائے گا تو قضاء و قدر کا مسئلہ پیدا نہیں ہو سکتا نہ پیدا ہوگا نہ حل ہوگا دو دو بات ہیں قضاء و قدر کا مسئلہ اس جہد سے بنیادی طور پر دینی ہے لیکن بنیادی طور پر دینی ہونے کے باوجود یہ مسئلہ صرف دینی نہیں ہے اور ایک طرف علمِ الہی سے متعلق ہے یہ مسئلہ تو دوسری طرف فعلِ الہی سے متعلق ہے یہ مسئلہ ایک طرف علمِ بشری سے تعلق رکھتا ہے یہ مسئلہ تو دوسری طرف حدودِ اختیارِ بشری سے بھی تعلق رکھتا ہے یہ مسئلہ دینی بھی ہے سماجی بھی ہے روحانی بھی ہے مادی بھی ہے بہا خمگیر مسئلہ ہے مسئلہ قضاء و قدر بے شک بے شک لیکن یہ مسئلہ جتنا بھی اور یہ بھی گزارش کی جا سکتی ہے اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا کہ جتنے بھی دینی مسائل ہیں ان میں مشکل ترین مسئلہ قضاء و قدر بے شک مشکل ترین اس لیے کہ اس پر بحث کرتے کرتے بہت سے جلیل القدر فقہاء اور علماء نے عجب آجزی کا اعتراف کیا ہے مجھے بے انتہا مسررت ہے خوشی ہے کہ آپ کے وطن عزیز کراچی کے ایک ارجمند فرزند اور حوضہ علمیقوں کے ایک بہترین فاضل برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین مولانا سلمان نقوی صاحب یہاں تشریف فرمائیں ان کے بھی اپنے خصوصیات ہیں جسے میں قسطوں میں آپ کے سامنے عرض کروں لیکن اس وقت صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کی موجودگی سے مجھے بے انتہا خوشی ہے انہوں نے جس محنت سے وہاں علم حاصل کیا اور اب علم صرف حاصل ہی نہیں کیا بلکہ علم تقسیم بھی کر رہے ہیں تدریس بھی فرما رہے ہیں تو اصول فقہ کی یعنی اسلامی جورسپرودنس کی جو آخری کتاب حوضہ علمیہ میں پڑھائی جاتی ہے اب تک جس کی ایک اہمیت ہے وہ ہے کفایت الاصول ملہ آخند خوراسانی کی اس میں یہ بحث جبر و اختیار کی اور قضاء و قدر کی پہنچتے پہنچتے ایک منزل پر پہنچتی ہے جہاں کتاب عربی میں ہے مگر انہوں نے ایک فارسی کا مصرہ لکھ دیا ہے اور لکھا کہ قلم انجا رسید و سر بشکست یہ اور بات ہے کہ کسی دوسرے فقیح نے اس مصرے پر دوسرے مصرے لگائے لیکن اجیادی طور پر یہ اس مصرے کا لکھنا ایک ایسے جلیل اور قدر فقیح کا یہ بتاتا ہے کہ موضوع کتنا اہم ہے اور کتنا مشکل ہے اور اس لیے میں نے گزارش کی کہ جتنے بھی دینی موضوعات اور مسائل ہیں ان میں مشکل ترین مسئلہ قضاء و قدر کا ہے لیکن میں اس ممبر کے سہارے سے یہ گزارش کر رہا ہوں مجھے اپنی طبیعت پر اعتماد کر کے نہیں اس ممبر پر اعتماد کر کے جسے ایک نسبت ہے کسی اور ممبر سے ایک نسبت ہے اسے ایک نسبت ہے اسے اور بڑی مضبوط نسبت ہے کسی اور ممبر سے وہ ممبر صاحبِ سلونی کا ممبر وہ ممبر خطیبِ قرآن کا ممبر ہے بس اسے ایک نسبت ہے ایک شباہت ہے اسمی نسبت ہی سہی مگر نسبتوں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے اور وہ اپنے غلاموں سے جو پیغام چاہیں نشر کرنا سکتے ہیں تو مجھے اعتماد ہے اس عزا خانے اور اس ممبر کے توسل سے اور توسل سے اور اس پر اعتماد کر کے کہ یہ مسئلہ انشاءاللہ آپ کے لئے روشن ہوگا اور انید و وسائل سے کہ جن وسائل کا میں نے شروع میں ذکر کیا جو وسائل شفاعت میں ہیں قرآن کا سہارا اور رسولوں اہلِ بیتے رسول کے زندہ کرداروں کا سہارا قرآن سے متعلق میں نے ایک فقرہ آج آپ کے سامنے ارز کیا کہ قرآن وہ ہے کہ جو اپنی خصوصیات اور اپنے صفات کی جامعیت کے لحاظ سے خود دلیل ہے کہ یہ کسی جامع کمالات ذات کا کلام ہے اب جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ رسول و اہلِ بیتے رسول کے زندہ کردار تو اب وہ کردار بھی دامنِ تاریخ میں مختلف ناموں سے ہیں موجود ہجرت بھی ایک کردار ہے قیام بھی ایک کردار ہے سفر بھی ایک کردار ہے بدر بھی ایک کردار ہے اہد بھی ایک کردار ہے خیبر بھی ایک کردار ہے خندق بھی ایک کردار ہے کربلا بھی ایک کردار ہے یہ سب زندہ کردار ہیں خدا کی قسم یہ سب زندہ کردار ہیں رسول اور اہلِ بیتِ رسول کی زندہ کردار ہے اور ان میں ہر مقام پر قضاء و قدر کی جلوہ گری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم جنگوں کو اس نقطہ نظر سے دیکھئے گا سلحوں کو اس نقطہ نظر سے دیکھئے گا مسیرِ تاریخ کو اس نقطہ نظر سے دیکھئے گا نشیب و فرازِ تاریخ میں قضاء و قدر کی جلوہ سامانی کیسی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تفصیلی حوالے اور بیان بعد میں آئیں گے